اسلام علیکم ورحمت اللہ ڈرتے ہیں اور اس کی آواز جہاں تک جاتے ہیں تو جنات وہاں تک بھاگ جاتے ہیں اس طرح اور بھی بیان کیا تھا کہ اس میں یہ تھا کہ الگ رسول نے فرمایا کہ یہ مرگ جو ہے میرا دوست ہے جو اس کا دشمن ہے میرا دشمن ہے جو اس کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے اسی طرح انہوں نے بیان کیا تھا کہ جس گھر مرگ پالا جائے گا تو وہاں نہ شیطان آ پائے گا نہ جنات اور نہ وہاں پر جادوگر وغیرہ بھٹک پائیں گے نہ اس کے اردگرد کئی گھروں کے قریب بھی شیعتین ہو گئے یا جادوگر وغیرہ وہاں نہیں جا پائیں گے چلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں انہوں نے اس میں کیا کہا ہے جنات سفید مرگے سے ڈرتے ہیں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ایک سفید مرگ رکھا کرو اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرگ ہوگا تو نہ شیطان اس گھر کے قریب ہوگا اور نہ جادوگر ان گھروں کے قریب ہوگا جو اس گھر کے اردگرد ہیں نہ دوسروں کو بھی پروٹیکشن ملے گا قرب و جوار میں جو گھر ہیں ان کو بھی نمبر دو سفید مرگ کو براولہ مت کو اس لیے کہ یہ میرا دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں اور اس کا دشمن میرا دشمن ہے جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یہ جنات کو دفاق کرتا یعنی بھگاتا ہے مرقات کے حوالے سے لکھا ہے سفید مرگ کے بڑے فضائل ہیں سفید مرگ امید کرتا ہوں آپ نے سن لیا ہوگا تو انہوں نے جتنے بھی چیزیں بتائی ہیں جو شیعاتین رہتے ہیں جنات رہتے ہیں وہ سفید مرگ سے ڈرتے ہیں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہاں تک وہ بھاگ جاتے ہیں جبکہ یہ آزان کے تعلق سے ہے کہ شیعاتین وہاں تک بھاگ جاتے ہیں جہاں تک آزان کی آواز جاتی ہے اور یہ انہوں نے بتایا کہ جنات ہو گیا یا ساہر جادو گھر ہو گیا تو اس گھر کے قریب بھی نہیں جاتے اس کا اثر بھی نہیں ہوتا ہے لیکن اس طرح کی چیزیں ہیں نہیں کیا ہمارے جو سوسائٹی ہے یہاں پر سفید مرگ بہت زیادہ ہے لیکن جادو کا اثر یہاں ہوتا ہے یہاں نظر لگتی ہیں لوگوں کو اور شیعاتین بھی یہاں آتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو شیعاتین یہاں نہیں آتے گھروں کے قریب بھی نہیں پھٹکتے تو جتنے بھی چیزوں اور انہوں نے بیان کری سب کے سب کیا ہے موضوع روایت ہے جو صحیح روایت ہے یہ صحیح بخاری میں ہے اللہ کا رسول نے فرمایا کہ جب تم مرگ کی آواز سنو تو اللہ سے اللہ کا فضل مانگو اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیعاتین سے پناہ مانگو اللہ کی پناہ میں آجاؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو یہ روایت صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو تین نمبر اسی طرح ابودعود و غرب روایت آئی ہے کہ جو مرگ ہے اس کو بورا بھلا مت کہو کیونکہ یہ نمازی کو جگاتا ہے تو اس لئے ہمیں کسی بھی جانور کو بورا بھلا نہیں کہنا چاہیے صرف نہیں کہ صرف سفید مرگ کو کسی بھی مرگ کو یا کسی بھی جانور کو بورا بھلا نہیں کہنا چاہیے اور اس کے علاوہ جتنی بھی روایتیں آئیے سب کے سف سکت ضعیف ہے اس پر مہدیسیر نے کافی پہلے تحقیق کر لیے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جزاکم اللہ و خیر و السلام علیکم